اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں مزا آتا ہے تو اس زمن میں جو پہلی صورت ہم لے رہے ہیں وہ صورت ناس ہے صورت ناس جو ہے وہ مکی صورت ہے یعنی کہ مکی دور میں یہ نازل ہوئی اچھا اب اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر کسی صورت کے آگے مکیہ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی اس کا نزول ان تیرہ سالوں میں ہے جو حضور نے مکہ معظمہ میں گزارے بے شک وہ آیت طائف میں نازل ہوئی لیکن دور مکی ہے اسی طرح وہ قرآنی آیتیں جو مدنی دور میں نازل ہوئی ہوں بے شک وہ ہنین کے دوران نازل ہوئی ہوں یا تبوک کے دوران نازل ہوئی ہوں یا خیبر میں نازل ہوئی ہوں وہ مدنی صورت ہی کہلائے گی کیونکہ مدنی دور سے اس کا تعلق ہے تو یوں علمان مکی اور مدنی صورتیں کر دی ہیں پہلے زمانے میں اس طرح نہیں تھا صحابہ اکرام کے زمانے میں جو قرآن چھپے جاتے تھے جو لکھے جاتے تھے ان میں تو زبر زیر پیش بھی نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ تو عرب تھے وہ تو زبر زیر پیش کے بغیر قرآن پڑھ لیتے تھے تو بہر حال قل اعوذ برب الناس قل جو ہے اس کا معنی عربی زبان میں کہنے سے ہوتا ہے تو بعض علماء نے لکھا کہو اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں مخاطب ہیں تو بعض علماء نے اس کا ترجمہ کیا آپ عرض کیجئے کون آپ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ برب الناس آپ عرض کیجئے کہ میں سب انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں اعوذ جو ہے وہ پناہ مانگنے کے لئے تو قل اعوذ برب الفلق جو اگلی صورت ہم کریں گے اس میں بھی اعوذ آئے گا پناہ مانگتا ہوں کس سے برب الناس میں اللہ سے جو رب ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں یعنی اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں ملک الناس ملک بیشکلی بادشاہ کو کہتے ہیں اب دیکھیں الناس دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے جیسے پچھلی آیت میں تھا اس کا مطلب ہوتا ہے لوگ تو ملک الناس وہ اللہ جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس پھر ناس آ گیا یعنی وہ الہ ہے وہی تو معبود برحق ہے کس کا تمام نسل انسانی کا اچھا اللہ کی میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں پر پناہ میں آنا کس چیز سے چاہتا ہوں من شر الوسواسل خناس من عربی زبان میں سے کو کہتے ہیں من شر الوسواسل خناس شر تو اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے وسواس جو ہے وہ وسوسے کی جمع ہے تو من شر الوسواسل خناس وسوسہ انداز شیطان کے شر سے یعنی کہ اس بڑے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے کون وسوسہ ڈالنے والا یعنی کہ شیطان اور کس قسم کا وسوسہ ڈالنے والا ہے الخناس کے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا یعنی جو اللہ کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے وسوسے ڈالتا ہے ڈالنے کے لئے آتا ہے لیکن جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جاتا ہے تو ذکر کی تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر کے اثر سے وہ پیچھے ہٹ کر چھپ جاتا ہے اللہ یوسویزو فی صدور الناس لیکن کام کیا ہے اس کا کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا تو اللہ جو یوسویزو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور کس کے اندر صدور میں دلوں میں کس کے الناس لوگوں کے تو جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے من الجنتی والناس من پھر آ گیا دیکھیں اس آیت میں بھی من تھا چوتھی آیت میں من شر الوسواس الخناس یا پھر آ گیا من الجنتی و الناس یعنی خواہ وہ وسوسہ انداز شیطان جنات میں سے ہو جنا یعنی جنات میں سے ہو و الناس یا انسانوں میں سے ہو تو اگر آپ اس آیت میں دیکھیں تو لفظ الناس کئی دفعہ آیا ہے پہلی آیت دوسری آیت تیسری آیت پانچوی آیت چھٹی آیت ہر آیت میں سوائے چوتھی آیت کے ہر آیت میں الناس آئے مطلب اس کا لوگ اب قرآن میں جہاں کہیں آئے گا الناس آپ سمجھ جائیے اس سے مراد لوگ ہیں ملک بادشاہ ہے قل کہیے قل قل عوض برب الفلق قل هو اللہ احد قل یا ایوہ الكافرون اب ان میں قل آتا ہے تو اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہیے من جہاں آیا اس سے مراد سے ہو گیا شر آپ آپ الڑی جانتے ہیں شر کیا ہوتا ہے الہ سے مراد وہ ذات پاک جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ الہ ہے لا الہ الا اللہ تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں ان کو اگر آپ اپنی مشق میں لے کے آئیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کو قرآن سمجھ میں آنے لگے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَرَرْ